ہمارے ہاں ویسے ایک ہی بات چلتی ہے کہ ہم روزے کے افطار کو خجور سے کرتے ہیں روزہ چھوڑتے اور افطار ہم خجور سے کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا نیم سہور المومن التمر فرمایا سہری بھی خجور سے کیا کر انسان کی سہری کا بہترین کھانا وہ التمر خجور ہے کہ انسان صرف خجور سے افطار نہ کرے بلکہ سہر بھی خجور کے ساتھ کرنے والا ہو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ویٹامنز کو اتنا بیلس کیا ہوا ہے کہ جو آپ کا اور میرا وجود جو کچھ مانگتا ہے رب کائنات نے ہر چیز کو اس کے اندر رکھ دیا ہے خجور فرمایا جنتی پھل ہے جنت کا پھل خجور اللہ نے جنت کا پھل بنایا ہے اس کے اندر جو بھی انسانی باڈی کے ضرور یاد ہیں رب کائنات نے ہر چیز کو بڑا بیلس کر کے رکھ دیا ہے تو فرمایا مومن کیا سہر بھی خجور کے ساتھ ہو تاکہ جسم زیادہ دیر تک مضبوط اور قوی رہے موسم اور بھوک اور پیاس کے شدت کو برداس کرے اور جب افطار ہو تب بھی خجور ہو کہ جو باڈی کے اندر کمی ہوئی ہے جب خجور کھائے گا تو رب کائنات وہ ساری کمیاں دور کرتا جائے گا موسیقی